ہماری کوشش ہے کہ مہینے کے اندر ہم سو برڈ لوگوں کو دیں ماشاءاللہ ہم سو برڈ ان لوگوں کو دیں اور بغیر پیسہ لیے دیں وہ ذمہ دی دیں آپ مجھے چوزہ بیچیں نوید بھائی سے مرگی لے کر جائیں چوزے نکلیں نوید بھائی کو سیل کریں یہ بتا دیں جس طرح اکثر ہوتا ہے کہتے ہیں جی آپ ہم سے پانس ایرپیہ کا چوزہ لے لیں بات کروں آپ ریٹ کا مجھے صحیح طرح کنفرم نہیں ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہے پانس ایرپیہ کا چوزہ لے لیں مہینے بعد یا دو مہینے بعد اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ ڈبل پیسوں میں واپس دے دیں ایسا بھی کوئی سہین ہے اس کے اندر سر ہو رہا ہے مارکٹ میں لوگ کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے ظاہر ہے سانس والی چیز ہے نقصان اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سرفراد ہم اندھا آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری انٹرٹینمنٹ چینل کی ایک اور ویڈیو دوستو ویڈیو آج ایسی لے کر آئے ہوں کالے کپڑے پہنے ہوئے اور کالی مرگی لے کر آگیا ہوں اسلام علیکم نویز بھائی کیا آیا اٹھیک ہے شکر اللہ کا ہمارے تھوڑے سے کپڑے تو چینج ہوگئے لیکن جو چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں سیم کا پیک کر کے لائکہ آیا ہوں میں ذرا ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ آپ نے کالی مرگی رکھی ہوئی ہے سرفراد بھائی کالی مرگی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیکسٹ آنے والے وقت میں باہر ایکسپورٹ ہوگی گورنمنٹ نے اجازت دی پچھری ویڈیو میں بھی یہی کہا کہ اگر گورنمنٹ نے اجازت دی تو یہ ایکسپورٹ ہوگی اس کیا میٹ بلیک ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے عرب اور یورپ ملکوں میں لوگ جو ہے اسے پسند کرتے ہیں یہ طاقتور چیز ہے ہاں جی ہائی پروٹین ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ میں نے پہلے کھایا بھی ہوا ہے دوستو آپ کے پاس یہ جو بریڈ ہے اس کے اندر پر تو اوپر سے بلیک ہو گیا اس کے اندر دو تین میں نے سنے ہویا کس میں ہیں کوئی گری ٹانگ ہو جاتا ہے یا بلیک وغیرہ یہ کیا معاملات ہیں جی بلکل گری ٹانگ جو ہے وہ سر جی یورپین بریڈ ہے اور جو بلیک ٹانگ ہے وہ انڈونیشن بریڈ ہے صحیح صحیح لیک ٹانگ اپنی جگہ پہ ہے ٹھیک ہے اور یورپین اپنی جگہ پہ ہے بلکل صحیح اور یہ چودہ ہمارے دوستوں کو کتنے کا مل جائے گا اس کا سر جی یہ جو دوست چودہ لینا چاہتے ہیں ہم ان کو چودہ انشاءاللہ میں اسے ہٹ کر بھی ایک آفر دینا چاہتا ہوں وہ دوں گا انشاءاللہ جی جی ٹھیک ہے چودہ سر ایج کے حساب سے ہے وہ ہمیں واپس کرنا چاہے اس کی مرضی ہے وہ نہ کرنا چاہے تب بھی اس کی مرضی ہے شریعت میں اصول رکھے ہیں کتنے دن کا چودہ مجھے مل سکتا ہے اور کتنی انویسمنٹ اس میں چاہیے پورے سال کے لیے آپ کا پابند ہے ہم آپ کو کہیں گے جی وہ بچہ میں سیل کریں ٹھیک ہے جوگ بریڈر لیں گے آپ سے جی ان سے ٹھیک ہے زبردرس یہ دوستو چیک کریں آپ ڈے آلڈ یار ایک دن کا دو دن کا بلکل صحیح ایک اور بھی یہ مارکیٹ میں اکثر میں نے سنا ہے باتیں وغیرہ کیونکہ میں اس کا کام تو نہیں کرتا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مرگیوں کے اندر جو ہے یہ بتا دیں جس طرح اکثر ہوتا ہے کہتے ہیں جی آپ ہم سے پانز ایرپیہ کا چوزہ لے لیں بات کروں آپ ریٹ کا مجھے صحیح طرح کنفرم نہیں ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہے پانز ایرپیہ کا چوزہ لے لیں مہینے بعد یا دو مہینے بعد اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے وہ کہ آپ ڈبل پیسو میں واپس دے دیں ایسا بھی کوئی سین ہے اس کے اندر سر ہو رہا ہے مارکیٹ میں لوگ کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہے ظاہر ہے سانس والی چیز ہے نقصانات بھی ہوئے ہیں لوگوں صحیح صحیح ٹھیک ہے تو بہرحال ہم نہیں کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں جی بالکل صحیح آپ کی لوکیشن ہے گجرات میں کارگو کہاں کہاں تک ہو سکتا ہے سر کارگو پورے پاکستان پورے پاکستان میں ہو جائے گا دوستو کارگو پورے پاکستان میں ہو جائے گا کم سے کم میں نے وہ پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ کم سے کم کتنے پیسے اس میں انویسٹ کریں سر جی آپ کم سے کم سارٹنگ کے لیے کم سے کم پچاس دار سے لے کہ آپ جتنی اسے انویسمنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایکسیمپل پنچاس دار پی میں نے چوزے کو اوپر لگایا ریٹن کیا ملے گا سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چوزہ نہیں آپ مرگی ڈالیں مرگی مکمل بڑی ہم لوگ بریڈ بنانا چاہتے ہیں چوزہ میرے اور بھائی کافی بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ چوزہ بیچے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ مجھے چوزہ بیچیں آپ مجھ سے چوزہ نہ ہری دیں آپ مجھے چوزہ بیچیں نوید بھائی سے مرگی لے کر جائیں چوزے نکلیں نوید بھائی کو سیل کریں ایسی آپ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح اس کے بعد مجھے جو لوگ میسیج کرتے ہیں ہماری کچھ مدد کریں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ ہے کہ میں مالی مدد کوئی نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں اور اس کا حال یہ ہے کہ آپ کے گاؤں کا لمبردار آپ کے شہر کا کوئی ذمہ دار شہری جو آپ کی گرنٹی دے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو ہر اس بے روزگار کو ہماری کوشش ہے ٹھیک ہے کم سے کم جو ہے نا کم سے کم ہماری کوشش ہے کہ مہینے کے اندر ہم سو برڈ لوگوں کو دیں ماشاءاللہ ہم سو برڈ ان لوگوں کو دیں اور بغیر پیسہ لیے دیں وہ ذمہ دار شخص اور وہ اس کو پال کر کے ہمیں اس کی بریڈ بیچیں ہم ان سے پانچ سو روپے کے حساب سے چودہ خریدیں گے حالانکہ بریڈ ہم نے دی ٹھیک ہے ہم نے دی ٹھیک ہے ہم ان کو فری میں دے رہے ہیں پھر اس کا چودہ وہ ہمیں ہی بیچیں ٹھیک ہے ہم ہر پاکستانی کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں میں اکیلا بندہ پورے پاکستان کو وہ نہیں کر سکتا بلکل صحیح لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کم سے کم سو چودہ دیں گے ٹھیک ہے منتلی ٹھیک ہے ایک بندے کو لمبردار کی تصدیق کے ساتھ آپ کے ایریے کے کسی بھی اٹھارویں گریڈ کے افسر کی تصدیق کے ساتھ اسے دس چودے ملے گے ایک شخص کو دیے جائیں گے دس پیس آٹھ مادیاں ہوں گی دو نار ہوں گے دس پیس دیے جائیں گے اور دو نار ہوں گے ان کی ایج ہوگی ڈائی سے تین ماہ ٹھیک ہے اور ہم اس بیوہ کو اس یتیم کو سپورٹ کریں گے یا اس کو سپورٹ کریں گے جو واقعی کمزور ہوگا اور اس کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے ہم پانچ سو روپے پر چکس اس سے لیں گے ٹھیک ہے دیکھیں بریڈ بھی ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے ڈائی تین میں نے ہم نے اسے پال کے دے دیا ڈائی تین میں نے وہ خود پالے ہم اسے گائیڈ لائن دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری چیز لے ہم سے اور چیز کے جب بریڈ آنا شروع ہے تو کہہ جی میرا تو جو ہے بھائی جی بینکہ بکا ہوا ہے یہ ہوا ہے بھائی یہ ہوا ہے بھائی چیز آپ کو فری میں مل رہی ہے پھر ان کا نہیں آپ کا حق بنتا ہے اس میں اس میں آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں آپ مجھے ایک مرگی میرا بزنس چلا رہے ہیں مجھے آپ فری میں دے رہے ہیں تو میں اگر آپ کو پانچ سر پہ میں دے دوں تو مجھے نقصان کہا ہے یہ جو پیشاوار بکاری بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا کوئی معذور ہوگا وہ محنت کرنا چاہتا ہوگا ہم اسے سپورٹ کریں گے دیکھیں ہم اتنے لین لات نہیں ہیں ہم بھی کمزور لوگ ہیں لیکن ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ بریڈ بڑے ہر پاکستانی اس پر توجہ دے گا تو انشاءاللہ جب ایکسپورٹ شروع ہوگی نا تو یہ ملک ہمارا اسی بریڈ سے مالا مال ہوگا انشاءاللہ اور آپ کے نا ایمپورٹ اور نا ایکسپورٹ اور جو پاکستان میں رہ گیا ہے اسی سے سرکر چال رہا ہے بھی میرے کہنے کا مطلب ہے ایسی ہے نا سرکر چال رہا ہے اور جتنی جلدی یہ لوگ لگا کے بریڈ بے سکتے ہیں فائدہ کما سکتے ہیں ایسی ہے نا اور اس کے تھوڑی سی انفرمیشن بھی دے دیں ہمارے جو دوست ہوں گے آپ سے جو چکس لیں گے ان کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ تھوڑا سا بتا سر بات یہ ہے کہ موسم حراب آگے تھنڈا آ رہا ہے اچھا رکھنے کے لیے بریڈنگ ضروری ہے وہ کسی سے بھی لیں چوزہ کسی سے بھی لیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی غفلت سے بھی مر سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے نا اس کو بچانے کے لیے ظاہر ہے آپ پیسے لگا رہے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے کوئی تو انتظام کریں آپ روڈنگ کریں میڈیسن کا پراپر جسے چوزہ لے رہے ہیں اسے بولیں مکمل طور پر گائی لائن دے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے نا وہ پوری طرح جو ہے نا اس کے رینوائی لیتے رہیں ٹھیک ہے وہ تک آپ کے ساتھ اٹیج ہو جائیں گے جی وہ ان لوگوں سے اٹیج ہوں ان لوگوں سے رینوائی لے ہیں جن سے وہ چوزہ لے رہے ہیں اگر کوئی ہم سے لیتا ہے تو ہم پابند ہیں اس کے کہ ہم مکمل طور پر اسے گائی لائن دے اچھا نویز بھئی یہ ذرا بتا دیں اگر آپ سے مہینے کا مہینے کا آپ دیتے ہیں چوزہ کے ڈیڑھ مہینے کا دیتے ہیں مہینے کا دیتے ہیں نویز بھئی یہ جو ہے چوزہ آپ ایک مہینے کا دے رہے ہیں یہ تو سروائیو ریشو بہت زبردہ سسکی ہو جاتی ہے یہ تو ایک دو دن کا سروائیو کر جاتا ہے جی جی الحمدللہ میرا حرونا بہت میں ایک بچہ لے کے گیا تھا اس نے پالے ہیں کل اس نے واپس بھیجے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آج میرے چوزے آئے ہیں یہاں جلال پور جٹان سے علی بھائی لے کے گئے تھے وہ بھی واپس لے کے آ رہے ہیں الحمدللہ جو ہے وہ بہتری ہے ہاں مرتے ہیں یہ دیکھیں کہتا ہے بندہ کہ بلکل نہیں مرتے سانس والی چیز ہے کوئی ایک آدھ مر جانا کوئی بڑی بات نہیں پہنٹالیس دن کا مہینے کا آپ نے دیا اس کے بعد پنتالیس دن بعد واپس لینا ہے جی بلکل ٹھیک ہے وہ کتنے کا لیں گے وہ سر میں پندرہ ہزار کا دیتا ہوں پچیس کا واپس لیتا ہوں پندرہ ہزار کا دے کر پچیس ہزار پہ کے لیتے ہیں جی پچیس ہزار کا اس کے چودے کے بدلے دوبارہ وہ پندرہ ہزار والے چودے کے بدلے دوبارہ چودہ مل جائے گا اور دس ہزار پروفٹ ملے گا پندرہ ہزار پہ کا جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں ایک مہینے کا اور پچیس ہزار پہ کا چودہ ایک آپ سے لے رہے ہیں صرف پنتالیس دن کے اندر دس ہزار پہ پروفٹ ہے ایک چودے کے اندر اچھا آپ اوریڈی پہلے دیتے رہے ہیں میں گرنٹی جو دے رہا تھا آج میں اسے ہتم کر رہا ہوں اس کی وجہ کہ لوگوں نے میس یوز بہت کیا اچھا اچھا کیسے وہ ایسے ہے کہ سیر برڈ لے کے گئے تندرس لے کے گئے ہیلتھی ایکٹیو لے کے گئے ٹھیک ہے ساتھویں دن آٹھویں دن وہ برڈ لا کے مجھے دے دیئے یہ تو بیمار ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہمارا پنتالیس دن کا ہے ٹھیک ہے اور چودے دس دن کے سے پہلے میرے پاس آ جاتے ہیں واپس ٹھیک ہے ایسا کئی لوگوں نے کیا ٹھیک ہے وہ پنتالیس دن بعد ہی ریٹرن ہوگا زیاری سے پنتالیس دن پہ آپ کو ایکٹرہ دینا کس چیز کا دینا اسی چیز کا دینا ہاں اگر ہم گائیڈ لائن نہیں دے رہے ہم آپ کو میڈیسن نہیں بتا رہے تو ہم قصور بار ہیں دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں جی کہ کارگو ٹھیک ہے کارگو کم سے کم دس چودے کا ہوگا دو چودوں کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جت کو دو چودوں کا دن منگوانا ہے کارگو وہ کارگو خود دے گا بلکل ٹھیک ویسے فری کرتے ہیں آپ کارگو جی ویسے فری کرتے ہیں کارگو دوستو کارگو فری ہے پورے پاکستان میں اور کیا چاہیے زبردست ہے نوید بھائی کا نمبر جو ہے آپ کو سکین کو پر دکھائی دے رہا ہے لوکیشن ذرا بتا دیں تھوڑی سی لوکیشن میری جو ہے گجرات شہنچوک سے قریب سبزی منڈی آہ فروٹ منڈی کے پاس اگر کوئی ویسے آگے ویزٹ کرنا چاہتا ہے بسم اللہ آ جائیں فون کر کے آئے جیپ ایک دن پہلے اگر کسی نے دور سے آنا ہے تو ایک دن پہلے اور اگر کسی نے قریب سے آنا ہے تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کال کرے زبردست جو لوگ بغیر بتائی آ جاتے ہیں ان سے معذرت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر یہاں پہ نہیں ہیں تو آپ کو چکر لگے گا یہ اچھی بات نہیں ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ